بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین سعودی عرب میں اگلے چند گھنٹوں کے دران روعت حلال کمیٹی کا اجلاس شروع ہو جائے گا روعت حلال کمیٹی کے اس اجلاس میں سعودی عرب سمیت دیگر خلیجی ریاستوں بحرین اور مسکت سمیت دبائی اور کوئیت سمیت دیگر خلیجی ریاستوں میں رمضان المبارک کا چاند نظر آنے کے حوالے سے اجلاس مرکت کیا جائے گا تفصیلات کے مطابق سعودی عرب سمیت دیگر کوئیت اور خلیجی ریاستوں میں اس اجلاس میں آج شام رات چاند کے نظر آنے کے امکانات نہ ہونے کے برابر جبکہ توار دس مارچ کی شام خلیجی ریاستوں میں رمضان المبارک کا چاند نظر آنے کا واضح امکان موجود اسی رات پہلی ترابی پڑی جائے گی جبکہ پہلا روزہ سنوار گیارہ مارچ کو رکھا جانے کا امکان ہے پاکستان کے حوالے سے بات کی جائے تو رمضان المبارک دوہزار چوبیس کا چاند سعودی عرب سے ایک دن بعد سنوار گیارہ مارچ کی شام کو نظر آنے کا امکان جبکہ پہلا روزہ منگل بارہ مارچ کو رکھا جانے کا امکان ہے